بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ بالخصوص ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے آئی سیس کر لیا ہے آئی سیس کے بعد کمپیوٹر کے کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں لیکن جب کمپیوٹر کے نیکسٹ فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں ان کے سامنے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ٹین ڈگریز رکھ دی جاتی ہیں ایک تو بی ایس سوڈفیر انجیننگ بی ایس انفرمیشن ٹیکنالوجی بی ایس کمپیوٹر سائنس میس بی ایس ای بی ایس آئی ٹی اور بی ایس سی ایس یہ تین ڈگریز اور آج کی اس ویڈیو میں ان تین ڈگریوں کا جو بنیادی ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ان تین ڈگریوں میں بنیادی ڈیفرنس کیا ہے اور کس وجہ سے ان کے نام ڈیفرنٹ رکھ دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ان پہ پھر جب بنیادی ڈیفرنس آپ کے سامنے آ جائے گا دن آپ کے لئے کسی ایک ڈگری کو چوز کرنا بہت آسان ہو جائے گا پہلے نمبر میں بات کرتے ہیں بی ایس سوفٹویر انجیننگ بی ایس سوفٹویر انجیننگ کیا ہے تو یہ سٹویرنس دیکھیں بی ایس سوفٹویر انجیننگ is the systematic application of scientific and technological knowledge technological knowledge method and experience to design, implementation, testing and documentation of software یہ ایک ایسا method ہے جس میں سوفٹویر کو design کیا جاتا ہے سوفٹویر کو implement کیا جاتا ہے اس کی تیسٹنگ کی جاتی ہے اور اس کی documentation کی جاتی ہے means اگر آپ سوفٹویر انجیننگ میں جاتے ہیں تو بیٹے یہ complete اس میں specialization جو انسی ہے وہ سوفٹویر انجیننگ میں ہے آپ صرف ایک سوفٹویر انجیننگ بن سکتے ہیں اگر آپ کا سوفٹویر انجیننگ میں جانے کا مائنڈ ہے completely طور پر دیکھیں اب اس میں design, develop, test and update جو جو اگر آپ انٹرائیڈ موبائل یوز کرتے ہیں اس میں بھی سوفٹویر کا بہت اعلی رول ہے ہم کوئی PC use کرتے ہیں laptop use کرتے ہیں ہر جگہ ٹکنالوجی کا جہاں جہاں رول ہے ہماری attachment جو انسی ہے وہ سوفٹویر کے ساتھ ہے جب ہماری attachment سوفٹویر کے ساتھ ہے آئے روز ہمارے موبائل کے نئے مرجن آتے رہتے ہیں سوفٹویر جو ہیں update ہوتے رہتے ہیں کمپیوٹر کا ایسے ہے سوفٹویر جو ان سے ہیں update ہوتے رہتے ہیں تو بیٹے اس میں جو complete role ہوتا ہے وہ ایک سوفٹویر انجینئر کا ہوتا ہے means اب آپ جان کے ہوں گے کہ کسی بھی سوفٹویر کو ڈیزائن کرنا اس کو ڈیویلپ کرنا اس کو ٹیسٹ کرنا اور اس کو update کرنا یہ role ہوتا ہے ایک سوفٹویر انجینئر کا ہاں یہ ہے اب سوفٹویر انجینئر کے بعد ہم بات کرتے ہیں میں آئی ٹی کی means information technology بی ایس سوفٹویر انجینئر کے بعد کچھ لوگ بی ایس آئی ٹی میں جب جاتے ہیں اب بیٹے یہ کیا چیز ہے آئی ٹی مینز to use of انجینئرنگ designing of computer networking designing computer networking and database to resolve کسی چیز کو resolve کرنے کے لئے ethical social interpersonal and communication assets more apply and rapidly in short اگر میں آپ کو بات کروں information کو generate کرنا information کو transfer کرنا اور information کو manage کرنا یہ آئی ٹی ایکس پارٹیز جو ان سے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ہم computer system کے ذریعے اپنی information ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان information کو generate کرنے میں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجنے میں اس میں کوئی hurdle نہ آئے کوئی problem نہ آئے ٹھیک ہے نا اور اس کو transfer کرنے میں اور اس کے بعد اس information کو manage کرنے میں کہ یہ جو information ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بیج رہے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا problem تو نہیں آرہا completely دور پر آپ دیکھیں networking and database آپ اس کو زیر میرا کلیں networking اور database کے بیچے جتنا کام ہوتا ہے وہ سارا کا سارا جو ان سے IT expertise ہوتے ہیں انہی کا کام ہوتا ہے میں simple example دیتا ہوں ہمارا metric inter یا دیگر subject کا جو ہمارا result جب net پہ شروع ہوتا ہے اور net کے سب شروع ہوتا ہے اس کو complete manage کرنے میں اگر اس میں کوئی hurdle آ جاتی ہے اس میں کوئی problem آ جاتی تو اس کو complete tackle کرنے میں جو role ہوتا ہے وہ IT expertise جو ان سے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ان کا software کی جانب ان کا نہیں لینا دینا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک نہ یہ تک بنیادی چیزیں جسٹ پڑھتے ہوتے ہیں یہ networking میں زیادہ ان کا کام ہے networking وہ آپ دیکھ لیں جو ان سے آپ کی IT کی networking completely طور پر وہ IT جو ان سے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں انہیں انہی کا کام ہوتا ہے اب بات کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں بی ایس سی ایس پہ بی ایس سی ایس کیا ہے تو یہ سٹوڈنز بی ایس سی ایس main hub of computer science اب اس میں designing developing design کرنا develop کرنا test اور application software generate transfer management information تو اس میں اب دیکھیں ان شورڈ میں یہ کہہ صرف تو ہوں کہ جتنا کام بی ایس software engineering میں ہوتا ہے جو کام بی ایس information technology میں ہوتا ہے ان کے جو combination اگر ہم بات کریں تو ڈی ایس سٹوڈنز وہ بی ایس سی ایس میں آ جاتی ہے ان کا combination بی ایس سی ایس ہے اور بی ایس سی ایس یہ international level کی ڈگری ہے ڈی ایس سٹوڈنٹ اس ڈگری کو آپ حاصل کرنے کے بعد جتنا پاکستان میں اس کا scope ہے اتنے foreign country میں ہے اگر ان تینوں ڈگریوں میں آپ کو ایک ڈگری کا انتخاب کرنا پڑ جائے جو all rounder ہو جس میں جو ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد آپ ایٹی expertise بھی بن سکے ایٹی بھی میں کام کر سکے اور software engineering میں بھی کام کر سکے اور وہ computer science کی ڈگری ہے اب اس میں جان سرس object discuss کیا جاتے ہیں یہ جو software engineering کے اور ایٹی کے جو subject ہے ان کو بھی یا ان کے جو fundamental ہیں وہ اس ڈگری میں discuss کیا جاتے ہیں software engineering کے حوالے سے جتنی languages وہ بھی مطلب